آج ہمارا جو پروٹیسٹ و سیکٹریٹ گراب کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سات ستمبر سے ہم کام چھوڑ ہر تال پر ہیں اور آئی لگ بگ تین مینے ہو چکے ہیں لڑائی جو ہماری آخری چرن سیمہ میں پہنچ چکی ہے اور آٹھ تاریخوں جو ہے پیچی کا جو بجٹ دوہزار انیس بیس کا پیش ہونے جا رہا ہے اس میں تین سو کلوڑ روپے کا پرہودان جس میں جمہو کشمیوں کے بتیس ہزار پیچی امپلائیز ہیں ان کو ایک سال کی ویجنز کے لیے چاہیے تو گورنر صاحب سے بھی ہماری زبارے میں میٹنگ ہوئی فائنلڈریکٹر کے ساتھ بھی کمیشنر سیکرٹری کے ساتھ بھی اور پورا آشفت کیا گیا ہے کہ آٹھ تاریخوں بجٹ میں آپ کے لیے جو سیردی کا پہودان رکھا جائے گا اس کے ان کو ان کی آنکھیں کھلی رہیں ان کے کان کھلے رہیں ان کو پھر سے جگانے کے لیے آج ایک سیکرٹر گہرہ کو جب نے پروگرام دیا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ بہت دھوکے ہوئے ہیں آج تک اور اب کوئی ہم دھوکہ برداشت نہیں کریں گے اس لیے سرکار پھر سے اسی نین آنکھوں کی جو گم ہو جائے اور کان کھلے رکھیں تاکہ آٹھ تاریخوں ہمارے حق میں جو پینسہ تین سو کلو روپیہ ہے وہ رکھا جائے اس لیے اس کے لیے آج ہم سیکرٹر گرہب کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد دس تاریخوں پھر سے دوبارہ ہم یہاں پہ سارے ساتھ ہی جمع ہوں گے اور اگلی جو رنریتی ہوگی اس پہ کام کریں گے جب تک بھی پچاس پچاس مہینیوں کا ویتن اور ایساروں پانچ سو بیسے فاسٹ ٹیک میں سے فائر نکلنا شروع نہیں ہوں گی تب تک یہ لڑائی ایسی جائی رہے گی اور پوری شدت سے لڑائی کو لڑا جائے گا یہ لڑائی اگر اور بھی آگے دو مینے کھشتی ہے تو بلکل بھی سٹرائی کب تب تک واپس نہیں ہوگی جب تک ہمیں ہمارے حق نہیں ملیں گے اور دوسری بات جو چیف انجیر صاحب اور ڈپارٹمنٹ جو جیز دیچی لیول پر لوگوں پرشل بنانے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی افسنٹ مار کی جائے گی ہم یہ ڈپارٹمنٹ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں مجبور نہ کیجئے ورنہ ہم آپ کی پول کھولنے میں بھی آپ زیادہ دیر نہیں لگائیں گے جو فراد بلز آپ لوگوں نے بنائے ہیں کیونکہ ہمارا مدہ وہ نہیں ہمارا دوسرا مدہ ہے ہمارے مدہ کے لڑ رہے ہیں اگر ہمیں مجبور کیا تو ان کے جتے بھی فراد بلزوں نے نکلے ہیں ان کو بھی ہم نکال کے جو پردشن کریں گے اور ویجلنس کمیشنر مین کی انکوائری کرائیں گے اس لیے اگر ہم نے کسی ساتھی کو اپسنٹ لگانے کوشش کی یا حرسنٹ لگانے کوشش کی ہم مین کی انٹ سے انٹ بجھا دیں گے بہت بہت شکریہ جیہ بھارت جیہ جیہ بھارت جیہ